اللہ علیہ وسلم ایک سو تین و اور لو اگر لو اور ان انشاءاللہ میں جو ان آتا ہے علموز زونوں کا ترجمہ سیم ہی ہوتا ہے اگر اف و لو اور اگر انہ یہ کہ ہم وہ سب انہ یہ کہ that ہم وہ سب دے اول آمنو ایمان لے آتے و تقو و اور اتقو تقو اکتیار کرتے و آو آف یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور آمنو حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ کہ وہ ایمان لے آتے اور تقوی اکتیار کرتے اللہ کا خوف اکتیار کرتے لا مسوبتن لا البتہ تحقیق بے شک لا یہاں پر لا میں تاقید ہے ایمفٹ اکلام ہے لا بے شک مسوبہ ثواب ہوتا من عند اللہی اللہ کے پاس سے خیر بہتر بہترین ثواب ہوتا ان کے لئے اللہ کے پاس سے لو اگر کاش کانوں وہ ہوتے کہ علمون یا وہ وہ انہوں سب آئین لامیم علم والے اور کاش کہ وہ یہ بات جانتے یا اس کا علم رکھتے اور اگر یہ کہ ہوتے وہ سب ایمان والے اور تقوی اکتیار کرنے والے تو ضرور بے شک بہترین ثواب ہوتا ان کے لئے اللہ کے پاس سے کاش کہ وہ سب جانتے یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اے اللذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو لا نہیں تقولو تا تم وعالف سب قوف وعالام قول کہو نہ تم سب کہو رعینہ 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 کو رعینہ ہی کہیں گے رعینہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف ریائیت کرو یہ عربوں کی ٹرم ہے یعنی عرب جب کوئی بات نہیں سن پاتے تھے تو ایکسکیوز می جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے رعینہ ہماری طرف رعینہ کی جائے مطلب ہماری طرف توجہ دی جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرما دیا اس لفظ کو استعمال کرنے سے اور کہا لا تقولو رعینہ نہ تم سب کہو رعینہ وقولو وعور قولو اور تم سب کہو انظر نا انظر نون زوین ترہ اس کا روٹ ورڈ ہے نظر نظر نا ہماری طرف نظر کرو انظر نا ہماری طرف دیکھو ہماری طرف متوجہ ہو تو انظر نا کو انظر نا رکھیں اور رعینہ کو رعینہ رہنے دیں نہ تم سب کہو رعینہ اور بلکہ کہو انظرنا واسماؤں اور ہماری بات سنو سین میم عین سماؤں یعنی سننا تو لسن واسماؤں اور تم سب سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ وَا اور لِي لِيَ الْكَافِرِينَ کافر یہاں پر کافر جو ہے انکار کرنے والوں کے لیے اس حکم کا انکار کرنے والوں کے لیے اینہ جو آیا ہے وہ پلورل ہے کافر جو ہے فائل پیٹن پر ہے یعنی دور کافر سنگلر ہے اور اینہ لگانے سے اونا یا اینہ لگانے سے وہ پلورل ہو گیا کافر اینہ انکار کرنے والوں کے لیے لی لیے حرف جر ہے پروپوزیشن ہے عَزَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے یہ موصوف صفت ہے یہاں پر یہ عذاب کی یہاں پر کیریکٹر سٹک بتائی جارہے کہ عذاب کیسا ہے عَلِيمٌ دردناک عذابٌ عَلِيمٌ اے ایمان والو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نہیں تم سب کہو رعینا اور تم سب کہو انذرنا اور تم سب سنو اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے عیت نمبر 105 مَا يَوَدُّ الَّذِينِ كَفَرُوا مَا نہیں يَوَدُّو وَدَّا يَوَدُّو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یعنی کسی چیز کو چاہنا تو اس کا روٹڈ ہے وَاو دال دال اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام بنا ہے عَلْوَدُود یعنی چاہنے والا مَا يَوَدُّو نہیں چاہتے اللَّذِينَا وہ لوگ جو کفرود جو کافر ہیں اب یہاں پر یہ اصل کافر کی بات ہو رہی ہے مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ کِتَابِ میں سے جو کافر ہیں وَلَا شرک کرنے والوں میں سے بھی مشرک شرک کرنے والا سنگیولر ہے اور اینہ لگنے سے پلورل ہو گیا مِم کا مطلب ہے والے شین را کاف اس کا روٹڈ ہے شرک مِم یعنی والے اور یعنون لگنے سے پلورل ہو گیا شرک کرنے والے ان کے یونزلہ یونزلہ یہ اس کا روٹڈ ہے نونزلہ اور یونزل جو ہے یہ پیسف ہے مجھول ہے کیونکہ یا کے اوپر دھمہ آرہا ہے اور زال کے اوپر پتھا آرہا ہے تو جب بھی یہ کومبینیشن آئے گا مزارے میں یعنی پریزن ٹینس میں تو اس کا ترجمہ ہمیشہ پیسف میں ہوگا مجھول ہوگا یہ نازل کیا جائے مِمْ عَلَيْكُمْ تُمْ پَر مِنْ خَيْرٍ کوئی بھی خیر خیر میں سے کوئی بھی خیر مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ سَي رَبِّي رَبْكُمْ تمہارے تمہارے رب کی طرف سے یا تمہارے رب سے کوئی بھی خیر اب یہ جو ہے مِنْ یہاں پر جو آیا ہے یہ سارے پرپوزیشن ہیں یعنی حرف جر ہیں واللہو اور اللہ واو حرفِ عطف ہے واللہو اور اللہ یختصو یختصو یا وہ خوا سوات سوات خاص کر لیتا ہے اور اللہ وہ خاص کر لیتا ہے بِرَحْمَتِهِ بِ کو رحمت رحمت ہی اس کی اس کی رحمت کو یختصو وہ خاص کر لیتا ہے مَنْ يَشَعُ مَنْ جس کے لیے یشا وہ چاہتا ہے یا وہ شین علیف حمزہ شا شاہ یعنی چاہنا وہ چاہتا ہے اور اللہ وا اور یہ کنجنکشن ہے عرفِ عطف ہے اور اللہ ذُل فَدْلِ الْعَظِيم ذُو والا الفضل فضل عظیم بڑے بڑے فضل والا ہے ذُو ذا اور زی ان تینوں کا ترجمہ ہوتا ہے والا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے یعنی اہلِ کتابوں میں سے جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرقین چاہتے ہیں شرک کرنے والے چاہتے ہیں کہ نازل کی جائے تم سب پر کوئی خیر یعنی ایمان والوں پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے روائز کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر یہ کہ وہ سب ایمان لے آتے اور تقوی ہوا اکتیار کرتے بے شک سواب ہوتا البتہ ضرور سواب ہوتا اللہ کے پاس سے بہترین یعنی ان کے لئے بہترین سواب ہوتا اللہ کے پاس سے کاش کہ وہ سب جانتے یعنی اس چیز کو کا علم رکھتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو نہیں تم سب کہو رعائی نہ اور تم سب کہو انذر نہ ہوں اور تم سب سنو اور انکار کرنے والوں کے لئے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرقین چاہتے ہیں کہ نازل کی جائے تم سب پر ایمان والو پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے